سنگ جی آپ جی دیکھ رہے ہو سنگر ٹیلی بیجن آپ جی دہ داس گروہ وندر سنگ پروگرام لے کے حاضر ہویا ہے گروہ بانی اس جگ میں چاننا ہر منگل بار آپ جی دی سیویچ ایک پروگرام پیش کیتا جاندہ ہے اس پروگرام دے اندر سات گروہ گروہ امردار سات گروہ سچے پاشا جی دے مخارب بنتو اچارن کیتی ہوئی گروہ بانی اندر صاحب جی دیا پوڑیاں دی بچار اسیں جو ہے وہ کر رہے ہیں پچھلی پوڑی دے بچ میرے سات گروہ گروہ امردار سات گروہ سچے پاشا جی نے بخشش کی تی سی کہ او پرمیشر دا مل جڑا ہے او نہیں پیسک دا نائی اسیں پاسک دے ہیں تے سیب کہنے لگے پھر جنوں او پرماتمہ اپنے نال ملا لیندہ ہے اپنے لڑ لیندہ ہے سیب کہنے لگے پھر او دے پاک جاگ پہن دے نے تے او پھر صدا ہی آتمک انند مان دے ہن چیتے رکھے ہو گروہ دے ملاب تو بنا جیبن دے اندر کھیڑا نہیں آسکدا آج سارا سنسار ہی جو پاما کے بہت ترقی کر چکے ہیں بہت پدار تھا دا مالک بن چکے ہیں پر اندر دا کھیڑا جیڑا ہے او مر جا چکے ہیں باروں اسیں بناوٹی طورتے جرور ہس دے ہیں لوکانو دس دے ہیں سب کچھ ہندیاں میں ساڑے اندر دی عوستہ جیڑی ہے او ڈاما ڈول ہے کوئی پاگاں باڑا ورلا ہی منوک ہے جیڑا اندروں اس پرمیش دے نہ جڑ چکے ہیں پھر اندروں جڑی ہرے آول جدوں باہر ساڑے چیرے تے آوے گی پھر او دا جیون دا مجھے کچھ ہور ہے اے ہی ساتھ گروہ سانو اند دی جڑی پرابتی ہے اند دی عوستہ ہے اند صاحب دے بچ جو ساتھ گروہ سانو سمجھا ہوں دے نے کہ چیتے رکھیں اس پرمیش دے نہاڑ تیرا ملاپ ہونے او دا مل جاں او دا انت جڑا ہے او نہیں پیسکدا ساتھ گروہ دے بانی دے ادارت اس پروگرام نو آپ جی دی سیوہ بچ ہر منگلوار چار بجے اور شنی بار نو اے پروگرام رپیٹ جڑا ہے پھر چار بجے آپ جی دی سیوہ بچ پیش کیتا جاند ہے سو ساتھ گروہ بچش کرے اس پروگرام دے بچ اسی آپ جی نو اپیل بھی کر دے ہیں کہ جرور اس پروگرام نو آپ جی سپانسر کرو تاکہ سنگ ٹیلی ویجن دے پروگرام اسے طرح ہی چل دے رہاں ساتھ گروہ دی بکشش اور آپ جی دی ہیں اسی ساندے صدقہ سو پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں آؤ ساتھ گروہ دی دتی مت انسار کیونکہ سکھیا سکھ مت سب بودت ماری مندر شامہ تیرے تج من عبر نہ جانا میرے صاحبہ گنگامہ نت تیرے سو ساریاں بکشش شاہ یہ ساری سمت جڑی ہے اس کرتا پر خواہ گروہ دی بکشی ہوئی ہے پروگرام آپ جی دے سان مک پیش ہے ساتھ گروہ بکشش کرے سانو سمت بکشے کہ جتے اسی اگلہ کر دے ہیں آپ جی اسی سان بکشنیاں کے اس جبان تو نکڑے ہویا گلہ تے اس ساتھ گروہ دے پدیش تے اسی میں چال سکیے ساتھ گروہ دی رحمت ساتھ گروہ دی اپار بکشش سو آؤ میرے نال ہر بار دی طرح سجوگ دے رہاں ستکار جوگ پائیسہ پائی نرندر سنگ دی جنہ نو آپ جی نے ہونے ہونے حکونا میں دی بچار بچ انا دے ساتھ گروہ دے بچنا دی بچار جڑی ہے آپ جی نے سرم کتی ہے سو پائیسہ بہت بہت آپ جی دا سواگت جی آیا نو آپ جی نو اور گروہ کی سنگتنو گرفتے پروان ہوئے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح پائیسہ بجی ساتھ گروہ دی بانی جو ایک انمول بچنہان انمول دا پاوندہ جی دا کوئی مل نہ ہوئے دنیا دی ہر چیز دا مل پایا جا سکتا ہے قیمتی تو قیمتی چیز بھی بندہ خرید سکتا ہے او دا مالک بن سکتا ہے پر آج جی دے قیمتی بچنہان جی دے شب گانہان اے دا کوئی ورلا ہی پاپاری ہے تے ورلا ہی انو جڑا ہے خرید نہیں سکتا ہے پر انہا گونا نو اپنی جندگی دا حصہ جڑا ہے او بنا سکتا ہے بسرت اے وے کہ ربی حکم نو اپنی جندگی بچ تھان دے دے وے کیونکہ اے جندگی دا سفر جڑا نا اے دا سانو پروسہ کوئی نہیں اس مالک نے سانو جی من بکشیا ہے پر اس جیون دے بچ منوکھ دیاں اڑا ریاں بہت اچھیاں نے میرا آوی ہو جے میرا آوی ہو جے جی میں سیانے کہیں دے نے کہ جیون سو برس کا تپال دی خبر نہیں ہے اگلے پاسے کی باپر جانا کی ہو جانا انو پتا نہیں ہے پر پھر بھی منوکھ اپنی جندگی بچ او گلن دی جڑی ہے آس رکھ دا ہے امید رکھ دا حالانکہ آس امید رکھنی کو ماری گل نہیں پر شاہب کن لگے چیتے رکھیں تیرا اس سنسار بچ ایک مسافر دی ترہا ایک سفر ہے تو اپنی اس منجل تک پہنچنا ہے جو گرو گراند شاہب تن اپدیش کر دینے پر ہندہ اس دے اُلٹا ہے ایڈیا سی پہلا میں پڑی سی پی لیو شڑکی لگی ترشنا جیت پرمیشن دینا لیو لگی ہے پھر تے اے پدار تھا دا پوگ پوگ دا اس پرمیشن دے ویچی لینو ہو جاندہ پھر سب کو تیرا دیتا ہویا پر اس طرح ہندہ نہیں ہے ایڈا کی کارن ہے دیکھو گروانی سنوں ایک جگت سکھاندی ہے بلکل بلکل سیانی آگر نے جگتی دے نال ہی مکتی ہے آہا ہا گروانی ایک ایسی جگت ہے جس دن اسی جیبن مکت ہو سکتے ہیں کیونکہ سدگرو پاتشاہ نے بانی دے اندر سمجھا ہے آئی جی کہ مکت پوگت جگت تیری سیوہ جس تو آپ کرائی تہاں بے کونٹ جہ کیر تن تیرا آپ شردہ لائی بلکل 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 سن اس گھر کے گروانی ایک پرماتمہ دے ملن دے جگتی ہے جی گروانی دے نال اسی پربو دے شب گناہ دے مالک بن سکتے ہیں جی گروانی نوں اسی کس ٹانگ دے نال اسی صرف گروانی نوں ایتھو تاکہ سمجھ لیا کہ ساڑھے جلے سنسار دے کاروبارہ پہ ایتھو کری جا ایتھو کری جا اس لے پچھ گروانی دا گیان ہے پرماتمہ دا گیان جس پرماتمہ تو اسی بچھڑے ہوئے ہیں جی جی تے او پرماتمہ کوئی بیقتی نہیں ہے او ایک شکتی ہے تے شکتی دے شروع پچھ جو گرو پاتشاہ نے سنو سمجھایا ہے جی تیرے اندر پربو دے شب گرو نے جی جی کر تیرے اندر دیار نہیں تے توں پاوے پھر بانے کتنی بھی پڑی جا جی تے نوں اس پرماتمہ دی اس جگتی دا پتا نہیں لگنا جی کیونکہ گر کرپا جی نرکو کی نی آہاااا تے ہیں جگت پچھانے تیری بخشش تیری رحمتوں بینا بالکل دارہ سرپائے سب جی اسی رحمت دے پاتر ایم نہیں بڑھنا چاہوندے بالکل کیونکہ سبنا اوپر ندر پرب تیری کسے تھوڑی کسے ہے کنیری تیری رحمتان دا میت برس رہا ہے پر اسی پاتر نہیں بڑھ رہے جہاں بڑھنا چاہوں دے نہیں جہاں اسی بڑھ نہیں رہے ہون جیڑی تو اسی گالا کیسی نا مکتی تے جگتی تی مارے کہندے نے جیبن مکت سو آکھی ہے مر جیو ہے مری ہے جیڑا چوندیاں انہا باشنا ماں تو اپنے اپنے مار لوے انہوں بندے نے چھریر کر کے تے جوندہ ہے سنو لبدہ ہے اور صاحب جیڑی گالا کہہ رہے ہیں کہندے جیبن مکت سو آکھی ہے انہوں کہو مر جیوے مر جیوندیاں جی جیڑا اینا باشنا ماں تو مکت ہو جاندہ ہے اصل بچ او بندہ سنسار دے بچ جیبن جیو کے جاندہ ہے انہا تھا اتھے بہت آئے دے بہت چلے گئے اسی بکاراں تو ہی مکت ساڑی خلاسی اتھو ہی نہیں ہندی اسی ہور تے مکتی کڑی پال دے ہیں سنو جیوندیاں جی ساتھ گرو کے ٹیپ ہو ارداس کرو کہ ساتھ گرو آج جیڑے بکار نے اے جامنے اصل بچ اے ہی جامنے پانچ جیڑے بکار نے نا اے جامن سنو خبار کر رہے ہیں اسی جامن کے تو ہوری پال دے بہنے ہیں ہاں جی خونکہ جامن دا جیڑا ارت ہے نا وہ ساتھ گروہ دے بانی بچ الگ الگ ترانہ آیا ہے تے اصل بچ جامنے موت بھی کیا گیا ہے پر اصل بچ جامنے جیڑے تے نا جیوندیاں جی خبار کر دے نے اینا تو بچیں اینا تو بچیں گا تے اج دے پوڑی دے بچ میڑے ساتھ گرو گرو امر دا ساتھ گرو سچے پاس شاہ جی ایک بڑی قیمتی جیڑی گالہ ہے وہ ساڑی چوڑی چپوں دے نے کہ منوک جیڑا ہے جدوں بھی اپنا خو سنبال دا نا تے او دی پھر مایہ دے بچ جیڑی رچی ہے او لگ دیئے کیونکہ اسی پڑے اسی لب شڑکی لگی ترشنہ مایہ امر رتایا مایہ نے اپنا جڑا رنگ دکھونے جڑے شروع کر دے پر اتھے ساتھ گرو آج دی پوڑی بچ کرپا کر دے نے سہب کہنے لگے ہر راس میری کہ پرماتمہ دا نام میری راس پنجی ہے انہوں دیکھو سنسار دے بچ بچ کرن دے لئی بھی سانوں پنجی چاہی دی ہے کیونکہ راستو بنا ساڑا گجارہ نہیں ہے پر اتھے جڑی ساتھ گرو بخشش کا رہنے وہ ایک ہے رہنے کہ پرماتمہ دا نام ہی میری راس پنجی ہے بندہ گھندا کہ دنیا بچ چلن دے لئی کیبل تے کیبل مایہ منو چاہی دی منو اور کچھ نہیں چاہی دا ہے پر اس مایہ دے ہندیاں ہویاں بھی تسی دیکھو بندہ پھر بھی دکھی ہے جہاں تے پھر اگل ہو بھی نا سارے یہ سہولتاں پراپت کر کے تو اوڑ سارے دی لگی ہے میری بھی لگی ہے ساب دی لگی ہے پھر ساڑے کول پیسہ دولت آجا بھی تے اس راس دے نال اس پونجی دے نال بڑا کچھ ہو ساکتا ہے یہ چاہ کوئی شاک نہیں ہے بندہ سنسار دے بچ سہولتاں سکھ دے سادن خرید ساکتا ہے کوئی بڑی بڑی گال نہیں ہے پر ساہب کہنے لگے میری راس گیڑی ہے وہ کہنے لگے پھر میں شردہ نام وہ دی بندگی جڑی ہے وہ میرا نام ہے تیف سادکو نو پچھے پھر بپاری کونے کیونکہ پونجی دے ہے اس جو دوں بندہ کول مایہ پھر اس مایہ نو کماؤن دے لی بندہ پھر کاروبری کردہ ہے اگوں پھر نو ہور پراپت کرن دے گال انو کسنا جایداد خریدتا ہے ساہب کہنے لگے پھر میرا کی اے پرماتما دا نام میری راس پونجی ہے تیف ساہب کہنے لگے تی میرا من اے دا بپاری ہو گیا ہے دیکھو بپار تے من نہیں کرنا بلکل پر اے بپار گرو دے نار ملکے ہی ہو سکتا ہے بچو بلکل پرماتما دا نام اے گرو تو ملدہ ہے گرو پاچھا یہ سمجھا ہوں دے نی تے نام ایک شکتی ہے راس پونجی اسی جڑی سنسار دیا کچا تا نسنچے مورخ گوار بلکل تے اسی ایک کچا تا نی جڑا او تے سمجھ لیا کہ انو کدہ کماؤنا ہے کدہ برتنائی بلکل لیکن جڑا سچا نام تانہ ہے اسی او تو بانجی رہ گیا سچا تانہ گرمتی پائے بلکل اس کر کے جڑا سچا تانہ ہے جڑے تُسی اپنے جیبن دے بچے چنگ کرم کر دیا اے ہی چنگ کرم جڑے او ساری راس پونجی ہے جمع کے شام دی بانیاں پا پڑ دیا شری رہ راس سار بلکل بلکل بہت بدیا ٹھیک ہے نا پاہب کے جڑا کوئی بپار کر دا ہے دنیا بھی بپار کر دا ہے دکان داری کر دا ہے او سویر تو لے کے تے شام تک پھر دیکھ دا کہ راس پونجی جڑی ہے او کنی کے منو بچتو ہوئی ہے بات دیکھا تیدان دا جالان دا ٹھیک ہے نا ایسے ٹھنگ دینا جڑا سچا تانہ ہے او شام نو رہ راستہ پاپ کے تُو اے بھی دیکھ کہ سویر تو لے کے شام تک تُو کنی چنگ کرم کیتے ہیں جی جی او تیری راس پونجی کنی کے بنی ہے بلکل او سپاس سیبھال سادہ کھانے ہی نہیں ہو وہ تے کوئی جڑا گرم کھا جا وہ ہی دیکھ دا ہے کہ ہاں پہ سویر تو لے کے شام تک میں کنی چنگ کرم کیتے ہیں کس دا کوئی پلاں کیتا ہے جہاں کہہ دی کوئی سیبا کیتی ہے جب رب دی جاد بچ میں کتنا جڑے ہیں ایدہ صاحب تاب جڑا نا پائی صاحب جی ساتھ گردی بانی بھی سانو سمجھونا کر دی ہے کہ تُو جڑا ہے اپنی جندگی دا کوئی لیکھا جو کھا کر کیونکہ بار دی جندگی بطید کرن دے لی منوکھ کوڑ بہت جڑا ہے اس سماع میں ہے اور دوڑ پچ بھی کر دا ہے ملکہ اپنی جندگی دا لیکھا جو کھا کرن دی اید کو سما جڑا نہیں ہے تُسی سو دردے پاٹ تی گل کیتی صاحب سکھ روج پڑ دا ہے سکھ دی رو جاننا نیم دا بے چی سو دردہ پاٹ چیڑا ہے تی صاحب کہنے لگے گرمت نام میرا پران سکھائی دنیا بھی تان بندہ جدو کرو جاندہ ہے او دے جب چار پیسے نے انہوں ایک بڑی ایک ترباہ سندہ ہے کہ میرے کوڑ چار پیسے ہیں میں کہتے ٹھہر بھی ساکتا کچھ کھا بھی ساکتا جیدے پلے ہے ہی کچھ نہیں او چورا او دے جندگی پیچھ ہندہ بھی میرے کوڑا ہے کوئی نہیں مرمہ گا کہتے میں اپنا گجارہ کیمیں سفر کروں گا میں کیمیں کروں گا اسے طرح ہی ساتھ گرو اے بکشش کارے نے روحانیت اور تے ایک سندیش دین دینے کہنے لگے گرو دا گرو دی مت گرو دا پدیش گرمت نام میرا پران سکھائی میرے پرانہ دا مطر ہے گرو دا پدیش میرا مطر ہے تی صاحب کہنے لگے ہر کیرت ہماری رہراس رہراس ہوندہ ہے رستے دی پونجی رب دے در تک پونچن لئی ایک کمائی ہوئی پونجی جڑی ہے تیرے منجل تک تیرے پونچا دے گی جو میں دنیا بھی طورتے تیرے کو تہندہ ہوتا ہے سفر کر سکتے ہیں دنیا دا جڑا ہے گجارہ کر سکتے ہیں اسے طرح رب دے در تک پونچن لئی کہنے لگے گرمت نام میرا پرانہ سکھائی میرے پرانہ دا رکھوالا ہے مطر ہے تیرے اسے طرح ہی ہر کیرت ہماری رہراس میرے رستے دی پونجی ہے دیکھو اسی سنسار دا تا نکمان باستی جو میں آپ جینے آکھے ہی ہے کہ بڑی اسی دور پا جے کر دیں ہیں بلکل بلکل پر اصل بچ جڑا سنسار دا تا نا ہے اے کمائی دور پا جدی نال جاندہ ہے بلکل تے جڑا پرماتمہ دا نام تانا ہے اہا اوہ ٹیک کے کمائی جاندہ ہے اوہ جنا اسی ستھیر ہو کے مان ٹیکے گا شبد صورت دا بیاس کرانگی بانیوں سمجھانگی تے اتنا ہی اسی اوہ پرماتمہ دا نام تا نکمان سکھ دیں ہیں بلکل 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 پر گرو پاتشاہ نے سنسو چید کیتا ہے کہ پرانی توں آیا لہا لہن بلکل بلکل پر اسی لاحا جڑا دنیا دے پدار تھا دا دے لہ رہے ہیں تو بچ کوئی شاکر نہیں سب دوری ہے اسی بلکل پر جڑا لاحا لہن باستے ہیں جا پر من ہر رام نام ہر لاحا بلکل اوہ لاحا کوئی کوئی لہ رہے آئے جیدی سمجھ بچے ہوندہ ہے کہ مینو جیون کا دے باستے میں لے آئے جیدی پجو گو بند پھول مت جاہو مانس جنم کا اے ہی لاہو اے ہون اپنے اندر آپا چاہتی مار کے بیگ سکتے ہیں کہ کی اسی باقی نام دا لاحا لہ رہے ہیں پربودے گناہ دے نار سانج اسی پا رہے ہیں بلکل تے گرو پاچھا نے تے بڑے پیار دے نار سمجھا دیتا کہ پرانی توں آیا لاحا لہن کیا باتا ہے لگا کت کو پھکڑے سب مکدی چلی رہے ہیں بے پاپ تیرا جیونتے مکدی جا رہے ہیں پتہ نہیں لگ دا کہ بالکتو کدو جوانی آئی تے کدو بڑے پا گیا بلکل تے اس کر کے اپنے جیونتے بیچے جیڑا بنج کرنواستے اسی سنسارتے آئے ہیں او کیبلتے کیبل گرو دے نال ہی ہو سکتا ہے بلکل سنتن سے میری لیوہ دے بھی سنتن سے او بے ہارا سنتن سے ہم لہا کھاٹے ہر پاگتو پرے پندہ رہا سنتن مو کو پونجی سمپی تو اتریا من کا تو کھا ترور آئے اب کہاں کرے گو جو فاتو سگلو لکھا اس کر کے اے جیڑی راس پونجی ہے جی میں پرماتم نے اسی کہنے ہیں انسانو راس پونجی دیتی سواسان دی بلکل پر اینا سواسان دی نال اسی کمائی کمائی کی ہے اسی اوہی تاں کمائی جیڑا چھڑ کے جانا جیڑا نال لے کے جانا ہے نانک اگے سو ملے یہ کھٹے 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 دے میں ہی اکثر میں نا سوچ دا کیونکہ گرمت دی جڑی سو جانا سمجھانا ہے بڑے پاک گانا مل دی اسی بار بارے کہنے پر ساڑا کو انتلہ دعویٰ تھوڑی ہے ملکل پساڑ گردی بانی جڑی ہاں سکھ دا کام ہے گرو کو گیان لے کے سمجھان دا جتن کرنا ہے اسی گرو دی کئی ہوئی گلتے عملی روح پر چاپنے جندگی چلائے کی آئیے بندے کھوج دل ہار روج جے میں ایک پنکتی سنیئے جے میں گرو دا حکم مان کے شام نو بیٹھا اپنے کمہ کانا تو بیلا ہو کے میں بیٹھا جے دے میرے مان چاہے سوچا پر اے میرے منا آج تو کسی نا ٹھگیت نہیں کی تھی کسی دا دلت نہیں دکھایا کسی دا بندہ کامت نہیں پگاڑیا دیکھو ایک گرمت نو سمجھن دی گال ایک ہے بانی پڑھنی پر بانی نو پڑھ کے اپنے جیونو بچ لگو کرنا تاں تے ہے لاب جے تو کیول تے دکھاوے باستے میں بانی پڑھ رہے ہیں پر میرا بھرتارہ کچھ ہو رہا ہے میرے کہا سمجھ گی رہو جے تو شام نو بیٹھ کے تیرا من اے اکتیار کردہ ہے میرے منا سوچ آج پہ میں کسی نا کوئی توکھات نہیں کیتا کسی دا دلتے نہیں دکھایا آپ مندے میں بولتے نہیں کسی نو بولے پھر تے تیری گرونا ہے گی نیڑتا پھر تے تو راز پونجی کا ٹھیک آ رہے ہیں یہ تیرے کام آوے گی صاحب کہنے لگے بابا کبیر صاحب جیدہ ہے یہ شبت ہے کہنے لگے بندے کھوج دل ہر روج تو ہوئے گا کی بڑا سوکھا طریقہ ہے کہنے لگے پھر پریشانی نہ نہ پھر پریشانی ماہ دیکھ دنیا دے لوگ سب کچھ ہندیاں بے چنتا چوریاں بانی تنو دس دیئے پھر اپنے چمیلیاں تو بیلا ہو کے دیکھو سو دردہ پاٹتا آئیں تے سکھ دی ایک دات ملیئے پھر شام نو سارا دن چمیلیاں تو بعد جو سکھ بیٹھ دا نا پاٹ کر دا ہے تے بڑا ترواز ملدہ کہہ رے من چت میں ادم جہاں آہر ہر جیو پریا سیل پتھر میں جنت اپائی تاں کا رجک آگے کرتا رہا تے نے کوئی ترواز ملدہ پھر اس کرتا پرخ نے جیو جنتوں پیدا کیتے نے پتھرہ بیچ بھی دے رہا ہے ہر ایک نو دے رہا ہے اس کر کے میں گلتاں تو انہا سانچی کیتی ہے کہ جے کدھرے اسی توڑ پا جدے بیچے شام نو تھوڑا جا اپنے اندر خوجی ہے نا گربانی خوج دا بیس ہے پھر میں اپنے ماننو سمجھا ہمارا کہ یہ ماننو ساری جنگی جو میں ہو سنبالی ہے ماننو ٹکر نہیں دے رہا ہے میں اپنے پروار دی خاطر آ دنیاوی پونجی جیڑی کٹھی کر کر کے پرپنچ کر کر کے لوکاں کو تھگیاں مار مار کے اپنے پروار دے اتے لٹا رہے ہیں وہ میرے منا سوچ جیڑا گروہ عمر داستے نو حکم کر رہے نے کہ رب دے جیڑی پونجی یا او دے کرتا کہ پہنچو لی وہ بھی اکٹھی کر لیا ہے یہ بھی ایک حکم ہے بابا ملکل دیکھو ماننو پرماتمہ دی نام پونجی کٹھی کے میں کر سکتا ہے بلکل 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 تے ہو بن جارو رام کو میں سہج کروں بپار سہج کروں بپار ہنو سہج دا بپار کانباز تیسی آئی ہے او دا پتا سنو ہے ہی نہیں کہ کرنا کی میں میں رام نامتہ نلا دیا ہنو گروارین دے اندرے جیڑے شب گناہ دی بیچار دیتی ہے بلکل بلکل تے اونا والا ساڑا کوئی خیال نہیں ہے اسی کر دے کی ہے بیکھلا دی سنسار دیکھو جنہیں مانے ہیں جنہیں مانے ہیں بلکل وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں رام نام تان لادیا تان لادیا ہاں کیونکہ انہیں مانے ہیں بلکل تے نالی کہا دیتا بیکھلا دی سنسار سنسار اجیر روپی جڑی پونجی ہے انہوں لدی پہی ہے کٹھا کر کے بیٹھی ہے ابھی میں نے سوکھ ملے گا پر صاحب کہا لگے دوکھ کییاں پندہ کھلیاں سوکھ نہ نکڑے ایک نرگن بیل ہمار تے ہونہ جے کر بیل کمزور ہے من روپی بیل کمزور ہے تے راستہ جڑا ہے او بڑا اچھا نیمائی تے اوپر چڑھائی کمی چڑھ سکدائی کٹ آب کٹ ڈونگر کڑا ایک نرگن بیل ہمار رمیے سے اک بینٹی میری پونجی راک مرار اس کر کے صدگرو پاتشاہ نے ماننو سٹراؤں کارنواستے ساڑھا مانو سٹراؤں گھو بھی تے اوکے بھی ہو سکدائی جاکو ہر رنگ لاغو اس جو گمیں سو پہیتے ہیں سورہ جاتا کسی مان سکتا عورتی اسی کمزور ہے تا پھر سنساردہ تا کتنا بھی کوئی کمائی جائے کتنا بھی اپنے جیون دے بیچے پراپتیاں کر لوے جے کر انٹرنل منوکھ نے کچھ بھی پراپت نہیں کیتا ساتھ گروہ 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 صاحب جب بیٹھے پینٹی ماں پرک یہی سکھے دے رہے ہیں اور انہوں نے آپ ترمدی کرت کیتی ہے بلکل بھدیش بھی کار رہے ہیں کرت ہون بندہ بھیلا ساتھ گربانی اسنو پرمان نہیں کر دی جڑا بندہ بھیلا بیٹھا ہے بلکل کرت کرن دا ترمدی کرت کرن دا صدانت سانو گربانی سکھون دی کال کھائے کچھت ہون دے جڑا بندہ ہون اپنی کرت نہیں کر دا او کسے نو کی دے گا ہون کر دے کچھ خرچے نے بال پروار پالنا ہے گربانی گرمت سانو صدانت دن دی اپنی جندگی بھی جننے میں سواسنے تو کام کرنے نہیں پر اس کام کار کر دیا ہاتھ پام کر کامسیوں چیتن رنجن نال رب چیتے آوے رب چیتے آوے گا تیری کرت جڑی ہے او سچ دی ترمدی کرت بن جاوے گی او دے بچ ملابٹ نہیں ہوئی گی جیڑی تسی پہلے گالا کھی سی نا کہ سادکرو بھی کہا لگے کہ بکھیا کیا تان صدا دکھو ہوئے دیکھو ایک پونجی ہے سنساری جیدنا سنسار دے کار بہار چلنے نے ایک پونجی ہے پرمیشر دی بندگی دی نام دی او ہر جاپدیاں کھینٹے لنا کیجئی میری جندڑی یہ مت کے جاپے سا آوے کے نا آوے رام اکنی کی جگہ لکھا ہے کہ میں توڑے لاؤنا شیخ سائدی ایک سکالدر ہویا ہے کسے دیگو گالے چنگی لگ دی ہے انہوں جرور پرچارو کیونکہ جتھوں تھا انہوں کو سکھ ہے مل دی ہے او دیکھ دا ہے ریتلا لکھا ہے کچھ نوجبان جڑے چلے ہوندے ہیں ہر روج او نا دا ایک روج دا نیم ہے بھی او آئے گئے لوکانو مجا کر دینے کھلیڑا دینے تا چیڑا سیاڑا بندہ ہوندہ نا وہ دے سمجھا ہوندہ تا تریکہ بھی بڑا سوچت جا ہوندہ ہے سا ڈے وانگوں نے پہ گاڑی پیجن آگلے دے تریکہ بڑا سوڑا انہیں لبے آئے انہیں دیکھا بھی یہ روج اپنے تو بڑیری عمر دے لوکانو مجا کر دینے کیونکہ جوان نہیں دی عمر آئے آج وہ چلے آرہے نے تے دوروں دیکھ دیا انہوں سیکھ سائی دی کروں بار نکڑیا تے راستے دے بیچ وہ بیٹھ گیا ایڈی سڑک جاندی جڑا راستہ جاندہ سی گا تے کچھ پھرول لانا شروع کر دیتا ہے ہونو جدو نیڑے آرہے نے وہ کہیں دنے دیکھو آپ بجرگنوں کی ہو گیا بھئی وہ پھر حسنا شروع کر دیتا ہونے جدو نیڑے آئے تو وہ پوچھے دینے بابا پہ تیرا کچھ گوچھا ہے وہ کی لبدا پہ آئے شیکھ سائی دی چپ رہے آئے پھر جدو ہور نیڑے ہوئے اچھی نہ بولے آئے شاید انہوں سوندہ نہیں پھر اچھی باز بچ کہیں لگے بابا تیرا کچھ گوچھا ہے شیکھ سائی دی پھر بولے نے وہ کہیں لگے میرے پتروں میرے بچیوں پھر جیڑی چیز میں لبدا پہ آئے او تاڑکون لبنی نہیں ہے جیڑی میری چیز گوچھا ہے نا جنہوں میں لبدا پہ آئے پھر تاڑے کوڑوں نہیں جی لبنی وہ کھڑ کھڑا آکے ہس پہ کہنے لگے بابا اسی جوانا ساڑی نگاہ جڑی ہے دور دور تک دیکھ سکتی ہے تو کہنا اسی لب نہیں سکتے لب تو نہیں سکتا تو بجرگ ہو گئے ہیں اسی لب سکتے ہیں جیدو وہ کھڑے پہ گئے شیکھ سائی دی نے دیکھیا پھر ایک گل کرن دا سمجھا ہون دا انہوں بیڑا آگیا ہے وہ پھر پوچھے دینے بابا تو سانو دا سا ساڑا ساما کراب نہ کر جیدی تیری چیز گوچی ہے نا وہ اسی لب دینے ہیں جیدو پھر پچھن دے بیاکل ہو گئے تو باب سیکھ شاہ دینے بڑا سندر جواب دیتا کہنے لگے پترا بڑا چر ہو گیا ہے ایتھے تھا تے میری جوانی گوچ گی انہوں لب دا پہ آن دیکھو کمال دا سمجھاؤں دا طریقہ دیکھو گرمت آئے کہہ رہے ہیں پھر ایس وڑے قومی برطارہ جیدہ نا لیڑی گرونان کہنے سانو سداانت دیتا ہے نا سکھو ان اپنائیے پہلا اگلے دی گال سنیے اگلے دی گال سنتوں بعد پھر اسی گرمت دا سداانت رکھیے پائی گرمت آکن دی تیرے مندہ جیدہ ہے وچار ہو ساکے دینے پر گرمت ایتھے نال سہمت نہیں ہے کہنے لگا بڑے سال ہو گئے نے اس جگہ تے میری جوانی کو آج گئی انہوں لب دا پہاں انہوں نے دا جواب کوئی نہیں وہ کھڑے جواب کوئی نہیں آیا تے شیخ سائدی کھڑا ہو گیا اپنی جگہ تے کہنے لگا پترو میری چلے گئی باپس نہیں جیہو نہیں تو آردی جا رہی ہے دیکھو لفظ دیکھو کہنے دا تو آردی جا رہی ہے انہوں سمال لو بیڑا ہے اسی راست پونجی دی گالک آ رہے ہیں اسی اس پدار تھا دی دوڑ پکڑ بچے انہیں مست ہو چکے ہیں کہ پرمیشر دی بندگی دی راست پونجی ساڑے کھڑو بسر گئی ہے کہنے لگا میری پترو میری چلے گئی باپس نہیں جیہو نہیں تو آردی جا رہی ہے انہوں سمال لو تا ہی تے میرے ساتھ گردی بانی نے سانو ایک بڑا پدیش دیتا بارہ برس بالپن بیتے بیس برس کچھ تپنا کیوں تیس برس کچھ دیونا پوجا بندہ گئتے جاردہ جی کردے کامکار کٹھے انہیں سمال کٹھا کر لیندہ ہے میں نے نو مانا گا صاحب کہنے لگے چیتے رکھیں بیس برس کچھ تپنا کیوں تیس برس کچھ دیونا پوجا اب پچھتانا بھرد پہ ہو ہویا کی کہنے لگے میری میری کرتے جانم گئی ہو کہنے لگے اپنی اپنی آ میرا آ میرا اتنا کر دیں کر دیں کہنے لگے جیون ہی ختم ہو گیا شریر بھی تیرا ساتھ نہیں دے سکیا اس کر کے اس ملے ہوئے منکھا جنمدہ وچھ اس رابطی بندگی کر رہا ہے دیکھو پرماتمہ نے منکھا جنمدہ جو شریر ہے جی جی ایدے وچھ ساتھ گروہ نے پربودی پرابطی دا منشن کیتا ہے بلکل 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 کیتا ہے پر جا تک اسی منوں نے جاگ دے جاگ لے ہو رے منہ جاگ لے ہو کہاں گافل سویا جو تن اپ جیا سنگ ہی سوپی سنگنا ہویا جس تان دوں تو سجاؤں دا رہیا سونے پدارت کاندہ رہیا کہنے لگے انہیں بھی تیرا ساتھ چھڑ دے انہیں بھی ساتھ چھڑ دے انک جتن کرکایا پالی مرتی بار اگن سنگ جالی چوہ چند مردن انگا سو تن جلے کاٹ کے سنگا کہو کبیر سنو رے گنیا برسے گروپ دیکھے سب دنیا پاپ کے جو سریرے برسے جانا ہے بلکل 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 اس کر کے ساتھ گرو پاچھا کہتے ہیں کہ جا تک تیرا من نہیں جاگ دا منو نہیں تو جاگ دا بلکل بلکل توکے تن کر کے تی سی سوندیاں روجی جاگ دیاں پر من کر کے اسی ساری عمر جاگ دےی نہیں بلکل تے جاگ دا سویا جنم گھبایا ٹھیک ہے ناohl تو جاگ دا بھی سو تاں پہ آئیں یہ رحاسدیاں گلان جاتا کم کس سمجھ دا نہیں کہ من کر کے بلکل جاگ دا بھی سوتا ہوایا فائی صرف جی بلکل تن کر کے بندہ سوتا ہے جاگ جائے گا بلکل کہ نقص ہولے گا دیکھو ستگرہ نے بانی بچ فرمان کیتا کہیں لگے جاگ رے منہ جاگ جاگ رے منہ جاگن ہارے جاگن ہارے دیکھو منہ نے سمدھن کیتا ہے جاگ رے منہ جاگن ہارے تو جاگ ساکتا ہے تو جاگ عجبی بیڑا ہے میرے کہا سمجھ گئے ہو یہ ستگرہ نے اپنی بانی دے بچ ایک الگ کہی ہے کہ سچ وپار کرو بپاری دیکھو ایک پونجی ہے نا ہون بپاری نومی میں تو ایک مینٹی کریں گا ایک شبد ہے میرے تو جرور میں کہا گا کہ ستگرہ نانک صاحب جی نے ایک چار چیزیں سنسار دی چھوڑی پہیاں نے مندر نوکری کردہ ہے کسانی کردہ ہے بپار کردہ ہے دکانداری کردہ ہے وہ شبد دے بچ میرے ستگرہ نے کال کھول کے ساڑی سانو ایک جندگی دا بڑا بڑا رہا سا ہے جی تو آ کرنا دے کیمے کرنا ہے ہون ستگرہ دے کول پگی رہت آندہ ہے ایک بپاری ہے اپنا اناج لے کے ستگرہ دے موڈی کھانے بچ سلطان پور بچ لے کے آندہ ہے میں کہنا نا میں اکثر سوچ دا آندہ ہے گروہ کے سکھو جی ساڑھے کول پرمیشر دی بندگی ہے نا جی ساڑھا جیوان سچی آرہا ہے کوئی بھی بندہ تاڑھے کول آئے گا تو ہاڑھے جیوان تو پربابت ہو گئے گروہ کے نہ جڑ جائے گا پر جدھو ساڑھے کول آندہ ہے ساڑھا برطارہ دیکھتا بھی یہ بھی ساڑھے بھر گئی ہے لوگ دے بچ ہے کام دے بچ ہے کروڈی بھی ہے گا ہے پھر فرق نہیں نا ہاں جی دیکھو ایک بپاری بندہ گروہ نان صاحب دیکھو گروہ نان صاحب جی کرتے کردے نے موڈی کھانے بچ ایک آفیسر دی ہونا دی جوب ہے ایڈپوری ہونا دا کنٹرول آو تھے اس موڈی کھانے دے بچ تے او بپاری ہوں دا ہے تے اناج لے کے بیچ دا ہے تے ساتھ گروہ بڑے ہی سچ تے کیونکہ سچ سکھوڑا آئے سی او دے اناج دا مول انہوں دن دینے او بڑا حران ہوں دا ہے پہلہ بھی ہوں دا سی تے میرے کو فصل بھی ہوئی ہوں دی سی تے اینا پٹک جڑی سی میں انہوں نہیں سی مل دی بڑا پربابت ہوں دا ہے ٹیک جان دا ہے ساتھ گروہ دے کول شام ایک ساتھ گروہ دا نیم ہوں دا ہے سویرے شام ساتھ سنگ کرنا ہے تے سارا دن کرت کر دیئے بیلے آدھا کام کوئی نہیں ہے اوہ ٹک گیا ہے انہوں پتہ لگا ہے ساتھ گروہ ایتھوں بیلے ہو کے پھر شام نو رابدیاں گا اللہ سناؤں دینے رابدیاں گا اللہ گار دینے او ٹک گیا ہے ساتھ گروہ دے مخار بین تو سنکے بڑا پربابت ہوں دا تے کہیں دا ساتھ گروہ میں تیری چرنہ چی رینہ میں تے سہیب کہنے لگے پھائی یہ تھے بیلے آنو تھا کوئی نہیں کرت کرنی پہنی تے نو دیکھو میں جیڑی گال کہنے لگا پی ساتھ گروہ نے ایک وپاری بندے نو میں پرچارک بنا دیتا ہے جتے وہ دنیاوی پونجی پرابت کر کے اپنا پروار پاڑ رہے ہیں سہیب کہنے لگے اپنے پروار کول جا انہوں تیری لوڑ ہے تے اگم پگیرت کہنے دا بھی نہیں ساتھ گروہ انہوں کوڑ بہت کو جا ہے میں چاہ انہوں کو ساتھ دا بپار کر دام اپنے جندگی جیڑی مقالک یہی سینا پہ ساتھ گروہ نے ایک حکم کی تا بھی بپار تے سارے کر دینے پر ساتھ دا بپاری کوئی کوئی ہے ساتھ دا بپار کرو بپاری درگہ ہے نبہ ہے کھیو تمہارے کو اے ہو جا پگیرت پائی بنیا پرا بنیا اور لاہور پہنچیا ہے اس پرمیشر دی پونجی لے کے او تے سو در دا پار کر دا ہے من سکھ سن دا ہے وہ بپاری ہے بڑا بڑا تے اس بپار دا بجا ہویا پھر گروہ نان کے چرنہ میں چے آ جان دا تے جیڑا میرا گروہ نان اکنے گالہ کیا نا پونجی دی بابا مایا ساتھ نہ ہوئے ان مایا جگ مہیا دیکھو دنیا بھی پھر اپا ایسوڑے لائیو گال کر رہے ہیں کسی دے من مجھ آ جان دا ہے پھر دنیاوی پدارت دنیاوی تانتوں بینا گڑی نہیں چال دی مارے کتے منہ کر رہے ہیں ساتھ گورت کہہ رہے ہیں تو کرتے کارا پنا پروار پاڑ پر جیڑی گال سہب کہنے لگے بابا ہی پائی مایا ساتھ نہ ہوئے ای اتھو تاکی یہ سفر ہے دا ختم ہو جانا ہے کہنے لگے ان مایا جگ مہیا اس مایا نے سارے سنسار نو اپنی گرفت وچ لیا ہے ورلا بوجے کوئے کوئی پاگاہ وڑا منوک اس گال نو سمجھ دا جیڑا اس مایا دے بیچے ہندیاں ہوئے اپنے آپ نو نرلیب کر لیندہ اے دے بیچے ساتھ گورت ایک بڑی رمج بڑی گال سمجھاؤں دینے بپار ہی نو کہنے دینے او تھوڑی جی ماں کہنا سانجی کرو دیکھو بپار تے ایا پئی جمیں اسی کوئی چیزی خریدنی ہے جی پھر انو بیچنا بلکل تے او دے بیچے خٹی خٹ کے ہی دکان در بیچ دا ہے بلکل تے ہون ساڈے جیبن دے بیچے جیڑا کھٹنا ہے کماؤنا ہے جو کشے اسی جیبن دے بیچے کماؤنا باس تے آئے ہاں تے او تے ساتھ گرو پاتشاہ نے آکھے آئے کہ جیڑا سانسار دا تاہنا ہے اے تو جنا مرجی کمالا ہے مایا مو سگل جاگش آیا کامن دیکھ کامن بایا سو تا کانچن سو ہیت بدایا سب کچھ اپنا بس ایتو پا لکھا ایتو آنکے منوکنو پا لکھا پہنجن دا جیڑا آپنا ہے جیڑی تو کمائی کانواستے آیا ہے او کمائی نہیں کر دا او تے منوکن کہن دا کوئی گارا نہیں اچھے تاک میری حسن کھیڑن دے دینوان جدو بڑی پیوچ آمیں گا تے پھر میں کمالیں گا پر او سبیلے سمرتھانے رہ جاندی کیونکہ سر کم پیو پاک ڈاگ مگے نین جوت تے ہین کہو نان کے بید پہی تونا ہر رسلین اے ایسے سمیں تو کوئی بھی بپار نہیں کر سکدا پاپ کے سنسار دا تاہنا بھی نہیں تو کما سکدا تے نام دا تاہنا تو کمیں کمالیں گا نام تاہنا جس جن کے پر сразу سوئی پورا ساہا بلکو بلکو اے س سنسار دا تاہنا پا میں دا کڑو کٹ بھی ہے جس دے کون نام دا تاہنا ہے گروپ آچھریکندے اے شاہ ہے شاہ اس کر کے جن کے پلے تاہنا بسے تینکا اونا فقیر اے سنسار دا تاہنا کہنے پا میں کوئی راجہ مہا راجہ بھی کونہ ہوئی جن کے پلے تاہنا بسے تنکا اونا فقیر جن کے ہر دے تم بسے تے نرگونی کی ہیر اس کر کے منوک آیا تے پرماتمہ دے نام دا ہی بن دکانو باستے ہیں پر نام اسی سمجھ لیا کہ شاید کوئی شبد ہے پہ انو بار بار پیٹ کرنا اسر پہ چو نام شبد بانی دا پاو ہے کہ اپنے اندر پرمیشنل دے گناہ نو تارن کرنا بس گالتے ہے بھائی صاحب جی جو تو اسی پڑھ دے ہیں نا بھوڑا جی دی گال بابا بھوڑا صاحب دی گال دیکھو کنے کا پا گاں وڑا شے گروہ صاحبان دے درشن کی تے پتا چلے آبے ساتھ گروہ نانک صاحب جی آئے نے تے اتحاس دستہ بھی اپنے کروں دو دلائے کے چلا گیا ساتھ گروہ دے اگے تے صاحب کنے لگے وہ کجا چکے لے گیا ملائی اڑا کردے نے جاگ لائی سی جمیدار سی وہ ساتھ گروہ دے سانمک پتا سی پہ کچھ لے کے جائی دا ہے ساتھ گروہ دے سانمک چلا گیا ہے پھر ساتھ گروہ نے تھوڑا جا یہ تکیوں پہ تیرے کر دے چڑکا مارنے گے گسہ گسے ہونگے تے بڑا سنو جواب دیتا کہنے لگا ساتھ گروہ کاروڑے ہیں دے چڑکاں دے برداشت کالوں گا پھر تیری چڑکا برداشت نہیں ہونی دیکھو جیڑے مرلے سنسکار ہوندے ہیں وہ کتھے سانو لے کے جاندے ہیں تے ساتھ گروہ کہنے لگے تیرا نہ کیے کہنے لگا بڑا سہی پہ کہنے لگے نہ تیرا ہے گا بڑا گلہ بڑیاں سیانیاں کردہ پھر پوچھ دے نے تیرا نہ کیا پہلا ایک ہندے نے گلہ بڑیاں سیانیاں کردہ تیرا نہ کیا اتھو نائدہ بڑا مشہور ہو گیا بعد بچے بابا بڑا صاحب جیڑا نہ مشہور ہویا انہوں نے جیڑی گال آنکھی پہ تیرا اس پاسے تیری عمر کھیڑن ملن دی یہ تو اس گال کہی ہے نا پہ اکثر اسی قیدنے ہیں پہ اجے بڑا سما پہ ہے پہ اجے کھیڑن ملن دے دیننے اس صاحب کہنے لگے تیرا اس پاسے یہ آنکھ جیڑا ہے تیانکے میں جڑ گیا پہ دوکتان دوڑے پھر دینے بچے ہیں دی کھیڑن ملن دی جگہ ہے تی بڑے پیارنا دستہ کہنے لگے ساتھ گروہ حاکمہ دے کھوڑے آئے سن تی او فسل دے بچوں گجرے انہوں نے دیکھیا بھی فسل کچھی ایک پکی او لطر کے چلے گئے کہنے لگے مانویچ خیال آیا بھی میں بھی کر دے بچ بڑا چھوٹا موت بڑی بلوانا کہ تی میں نومینا پہلا لے جاوے موت جڑی ہے انہا حاکمہ دے کھوڑیاں تو بھی بلوانے ساتھ گروہ نے اپنی گلوکڑی بچ لیا اصل دے بچ جنہوں سمجھ آگی نا وہ اس سنسار بچ رہ کے ہی پدار تھاندہ اناند مان سکے گا نہیں تی پھر سب کچھ ہندیاں ہویاں بھی بندے پر ہندے دیکھے نے اندروں پریشان دیکھے نے کڑ پدے دیکھے نے تو جی رابدی بندگی ہے تو کروڑا پتی بھی ہو کے بھی وہ بندہ کھیڑے بچ آئے یہ دے کول شکر ہے پروات سب کچھ اپنا اکرام پر آیا ساری چیز جنو اپنی سمجھ دا پر دین باڑے نو پر آیا بنائی بیٹھا ہے او دی گالنی بچ لیا کے آ رہے ہیں ساری اپنی جڑی ہے او دس رہے ہیں میں اے کیتا میں آ کیتا میرے کر کے سارا کچھ تانپدار کٹھے ایک مندی ہوم میں ہے میرا پاہ پی سنسار دے بچ رہ کے جڑی پونجی ہے ای جنہ سنسار دے بچ گجارہ ہو سکتا ہے اور کرنا بھی ہے پر نرنکار دے کاروچ اے دی کوئی بیلی ہونے کیونکہ دین باڑا دے ہوئے نا سارا کوئی تان دے ہو رہے ہیں اس کار کے ساہب کہا لے گے جس وکھر کو لینڈ تو آیا رام نام سنتن کر پایا او دے کاری ہے پر میشن دے کاروچ اتن پرابطی ہو رہے ہیں وہ جڑا توں وکھر جڑا بپار کرنا آیا او دے بلتے آن دے دیکھو جدو انسانو ٹھوکر بچ دی ہے نا مانا نو ٹھوکر بچ دی ہے او دوں اے مانا صحیح سوچ دا ہے بلکل جمیں آپ جی نے بابا بودہ جی دی گال سنائی ہے اونا دی زندگی دے بچ جدو بچ پن دی ہی گال اپاں بھر دے ہیں کہ ماتا جی نے آکھیا کہ بچہ توں چلے دے بچ آگبال دے بلکل بلکل چلے بچ آگبال تاکے لچا پانی لنگر پانی بنونا ہے تے او ہنو بچہ سو انہوں پتا نہیں بلکل انہوں بڑے بڑیاں لکڑا رکھی ہیں تے انہوں آگ لائی جا بھی بلکل تے او بھلن نا اوہ ماتا نے پچھیا کہ ایک کی کر دا دوں انہوں میں آگبال دے کوشی کر دا بلکل 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 نہیں رہی پھر اوہ ماتا ہے یہ بڑیاں لکڑا دینا آگنے بلکل نہیں پہلا چھوٹیاں چھوٹیاں لا بڑیاں پھر لگنی ہیں اوہ تو بھی دیکھو کیا بھی اچھا ادا مطلب پہ یہ کٹھنا باپردیاں نے جندگی دے ادا مطلب پہ جڑی موت ہے اور جنہوں نہیں کہ بڑیاں نوانی پہ چھوٹیاں بھی آسا دی نئے بارک نئے جوبنے نئے بردی کچھ بند اوہ بیرانہ بوجی ہے جو آئے پر جمفاند اوہ تو بچیانو بھی آن دی ہے جبانہ بھی آن دی ہے تے بڑیاں نوہ تو پھر ہے پر صدقل پاچھا کے نے کرپا کی تھی ہے کہ چاہے بالک چاہے برد چاہے جبانہ ہے بلکل بلکل بارے بھوڑے سبت ہوں تھا نا بارے بھوڑے ترنا پائی سب ہم جاملے جائی ہے راجہ پر جا سامکر جانے سامکر مارے ایسو کار بڑائی ہے ایس کر کے صدقل نے کیا کہ جے کر منوکھ نو پتا لگ جائے اپنی جندگی دے رہا سدا ایسی مرنی جو مری بہر نہ مرنی ہوئی بلکل بلکل پاپ کے منوکھ دی موت تے اے اونی ہے جی پر کیا جانا کم مریں گے کم مریں گی یہ دا نہیں پتا بلکل بلکل پر سا نو موت کسی بماری نہ ہونی ہے جہاں کوئی درکٹ نہ ہونی ہے جہاں کوئی ایسا کوئی تفاہ نہ آوے گا کچھ بھی بلکل مطلب پر کیا جانا کہ وہ مریں گے کیسا مرنی ہوئی یہ دا نہیں پتا پر ایک گار جلور ہے کہ جے کر اس پربو پرماتمہ دی یاد بچتو جڑیاں ہوئے ہیں کیا جانا کہ وہ مریں گے کیسا مرنی ہوئی جے کر صاحب منونا بسرے تاں سہلا مرنی ہوئی دیکھو ساتھ گروہ پاچھا نا دا ستا پیٹے نو موت دا کوئی ڈر نہیں پای صاحب جی یہ بڑا رہاس شپے آیا دے چا ہاں جی آپ کہنے ہیں بندہ کرما دی کھیڑ کرما دی کھڑ کرما دی اتھے پوکے دانتا ہے بلکل موت بڑی بریوں دی ہاں جی آپ بلکل جیسی گرو دی گال سمجھنے نا رہے اسی جڑے آنا اسی سمجھنے نا میں پہلے جیسی شروع جیسی گال کی تیسی نا اسی گیان نو لیڑا نی چاہ رہے ہاں جی گیان دی برشاہ تو ہو رہی ہے ساتھ گروہ گروہ صاحب جی کھجانے دی رو بچ ساتھ گروہ نے سانو بکشی آیا ہے اسی سمجھنے دا جتن نہیں کر رہے ہاں جیڑا نا تھوڑا جا ویسلا پانے دکھا رہے ہیں پر جیڑی تسی ساتھ گروہ نے پڑی ایک خوبصورت گال سنسار دی چھوڑی پاتی جی کر ساہب منو نا بیسر ہے ہاں جی رب دی جاد تینو نا بیسری صدا چیتے رہی سہلا مرنا ہوئے بہت بڑی سوکھی ہوئے گی چیتے رکھے ہو ہندی بھی بڑی سوکھی ہے ہاں جی ہاں جی آپاں اس گال نو تھوڑا سمجھ لئے یہ ساتھ گروہ ساتھ کو ٹیم دا جڑا ہے وہ بہت نیڑے سے پہنچ چکے ہیں یہ ساتھ گروہ نے جی ڈی گالا کیا ہے گروہ پیاری ساتھ سنگر جی آپاں تھوڑا انو سمجھ لئیے اناند صاحب سکھ ہر روج اپنے امرت بیڑے بانی انو پڑھ دا ہے ایک حصہ ہے پر ساتھ گروہ بشش کرے عملی روح بے ساڑی جندگی حصہ بن جاوے یہ دی بچار ساڑی جندگی چاہ جے سانو سمجھ پی جائے کہ پرماعت ماں دا نام میرے لئی راس پونجی ہے میرا کھ جانا ہے جنو ورت کے میں شکران تک پہنچنا ہے رب دے در تک پہنچنا تے بپاری کیڑا ہے اے مانا ہے انو سمجھونا ہے من نے بپار کرنا ہے تے سہب کہنے لگے ہر راس میری من من جا رہا تے کہنے لگے پھر منو ایک گروہ تو یہ سمجھ لگی ہے میں اپنا گروہ پوچھ دیکھیا اب رنا ہی تھا ہوں جدو ہنسی ہور نہ تھا ہوں تو جا کے پوچھ پرتیت کرانگے نا تے سانو سمجھ نیجے لگے گی کیونکہ بندے نے اپنے بیچار پر کرنے نے تے اسی کے بل او دے مگری لگ جانے ہیں تے ساتھ گروہ تو جو ساتھ گروہ سانو سمجھا رہے ہیں نا اسی ازے بھی گروہ کہ سکھو اسی سکھ کہنے ہیں شبد گروہ پہلا تے کھڑے ہو جاؤ جی جندگی بیچے چاؤنے ہیں رہاس کھیڑا آتما کنا دے پائی صاحب جی سب تو پہلا آج سیکھنوں آج تو ہی پران کرنا پہے گا کہ میں شبد گروہ دا سکھاں میں تانسہیب شریف گروہ سب دا سکھاں جو میں نو گروہ کہہ گا او میں کام کرنا میں کسے دے مگر نیجے لگنا کسے ساتھ پرشدی سنگت ہو ساکتی ہے پر جے وہ گروہ دی گل کا رہا دے جو اپنیاں مریادہ دے اپنی بچار تا ہم نے ٹھوس رہا دے اسی انہوں سمجھ کے پالو کر کے چلاں گے اچھتے رکھے ہو جندگی بچے کھیڑا نہیں دے ہاں گروہ دی گل جو سنا رہے آئے انہوں گروہ دی گل سمجھ کے اپنی جندگی بچے لے کے آئے ہو ساتھ گروہ پارو اتارہ کر دیں گے صاحب کہنے لگے میں اپنے گروہ تو میں نو سمجھ آگئی ہے کیڑی کہنے لگے پرمات مہ دا نام ہی میری راسپنجی ہے یہ ہی ہے اس تو بینہ اور کوئی نہیں ہے کہنے لگے میرا من اے دا پھر بپاری بن گیا کیونکہ جیڑی پونجی ہیں دی پھر بپاری بھی بندہ دنیاوی طور دے چیدہ پیسہ آ جاندہ پھر بپاری بندہ ہی بن دا بندہ بپار کر دا اے تھے جیڑی راسپنجی اے دا بپاری کون بن جاندہ من نے کیتا ہویا صاحب کہنے لگے اے تان تینا ملیا اس تو پہلی پنگتی جڑی پنگتی صاحب کہنے لگے ہار ہار نیت جپیو جیو لاہا لہے لہے تیس گال کی تھی لاہ بڑی صاحب کہنے لگے کہنے لگے سانوں جڑی اکل دیتی ہے سنسار دی لوکانوں کہنے لگے میں تے اپنے آپ کو سمجھایا تے پھر سانوں سمجھا رہے نے سارے آنوں کہنے لگے پھر تسی بھی پریم نال اس پرمیشر دا نام جپیا کرو تے کہنے لگے تے اس طرح آتم کناندہ دا لاب کھٹ سکو گے اے ہی اک آتم کناندی پرابطی دا سادہ نا ہے صاحب کہنے لگے اے تانتنا ملیا جن ہر آپ پہ پانا اتھے گال حکم دی آگئی جیڑا او دے حکم چل دا ہے صاحب کہنے لگے آتم کناندہ دا اے تان انہوں مل دا ہے جنہوں دےنا پرابو انہوں آپ چنگا لگ دا ہے جیڑے پا جا جیڑے او دے حکم چل دے ملکہ اے نہیں داتے دات رکھی ہتھ اپنے جس پا ہے تس دے اے شبت نو دنیاوی داتانت بند لیا سی دنیاوی دات لئی نہیں ہے اے دات ہے پرمیشر دے پیار دی او دی بکشش دی جیڑا انہوں چنگا لگ دا ہے جیڑا او دے حکم پہ چل دا ہے او دی چونے چی پاندہ ہے سارے ہیں انہوں نہیں ملکہ سی بکنے لگے نانک نام رتیں سک پایا نالی کھول دی یہ دنیاوی دات نا سمجھے ہو داتے دات رکھی ہاتھ اپنے اسی کہنے پر کہہ دے کار پوتر جام پہ اسی او دلی لادنے ہیں پر داتے دات رکھی ہاتھ اپنے جس پا ہے تس دے پر جیڑا رب انہوں نہیں مندہ داتاں دے دنیاوی انہوں دے جانتا رب انہوں دے کرنے جبی دے جا رہے ہیں یہ تھی روحانیہ دی کھیڑ دی گل کہہ رہے ہیں سی بکنے لگے جیڑا انہوں چنگا لگ دا پھر انہوں او دات جڑی ہے او دندہ ہے کہنے لگے کہے نانک ہر راس میری من ہوا بن جارا پھر ستگر نے او ہی گل کی تھی کہ پرماتمہ دا ناو میری راس پنجی بن گیا ہے سی بکنے لگے او دی کرپا دی نال ہون میں آتما ناند دی کھٹی کرتا دیکھو جنہ میں منو کا کرم کردہ نا کام کردہ ہے او دو چھو لاب ہی سوچتا ہے ہاں نہیں نہیں جی سوچتا ہاں نہیں ہو جاندی او دی کرما کر کے پر کوئی بھی بندہ کام کردہ نا دنیاوی طورتے بپار کردہ اس مقصد نالا کردہ ہے کہ میں نو دی چھو لاب ہو بے میں کھٹی کرنی ہے سی صاحب کرنے لگے باری کھٹی تے لاب ہاں دی گال شاڑ تیرا اندر جڑا لٹیا جا رہا ہے او دے والوی کھوڑا خیال کر سو اس پورے شبت دے بیچے جیڑی سات گروہ نے گال آکھی ہے کوئی گال رہ گئی ہے وہ اپاں جرور کھول لگی ہے دیکھو تانشری گروہ گروہ رہے ہیں اندر ایسی مہاپرک بیٹھے نے جیڑے دنیاوی طورتے اپا بیکھ دے ہیں کہ انہ نے اپنے جیبن نر بہاستے کاروبار کیتے نے پر اندروں جڑی راست پونجی انہ دے کول ہے وہ اسی نہیں پرابت کر رہے نہیں کر رہے کیونکہ دنیا دے لوکا نے بیکھیا دارد دیکھ سب کو ہس ہے ایسی دسا ہماری باروں کی بیکھ دینے کہ ایک موچی ہے جائے کپڑا بونو بالا ہے بلکم پھر وہ باری طورتے دیکھیا کہ اے بچارہ گریب ہے کپڑے رنگردہ کم کردہ ہے پر وہ شین شہاں دے شین شہاں رہے ہو ایہی گل پائی سب جی سانو آج سمجھ پہ جائے نا بلکم اسی آج اڈے جات پا دے بتکرے پائی بیٹھے ہیں نا ہاں جی میں پچھلی واری بیسی گل کیتے ہیں اسی بھی گروڑا نے کہتے ہیں اپنے نال بٹھائی بیٹھا ہے بٹھائی گل اپنے نالی انہوں میں ملا لے آئے بلکم تی اسی آج بھی انہا گلہاں تو اوپر نہیں جے اٹھے جی ڈی ساتھ گروڑا نے سانو پدیش کیتا نا پھر انہاں نے کرتکار کر دیاں بھی نرنگکار دی پراپتی کر لئی اسی پدار تھا مجھے رہ کے بھی کھچت ہو گئے ہیں سانو رابی پول گیا بلکم دیکھو ساتھ گروڑ پورا پیٹی ہے پوری ہو بے جھوگتا بلکم بلکم حسندیاں کھلندیاں پہنندیاں کھبندیاں بچے ہو بے موقت دیکھو گربانی دا مارگ کتنا ایجی ہے گروہ پاچھا کہ دیکھاؤ پیو حسو کھلو آپ نے جی بندہ بھی اناند لاؤ پر پرم اناند دی پراپتی بھی کرو پراپتی کرو اسی صرف جی بندہ اناند باری طورت سانساری طورت سام کو کٹھا کر لیا پرم اناند پر ماتمہ دی اسی پراپتی نہیں کی ساتھ گروڑا ساتھ گروڑا سچے پاشد ہے کھور بچنا سب کن لگے ون جی کرو ون جا رہی ہو کیڑا وکھر لے ہو سمال کہنے لگے تیسی وسط وسائیے او دا با پار کر جیسی نبہ نار ناری صاحب کرنے لگے اگے سہا سجان ہے بڑا سیانہ لیسی وسط سمال تیری کمائی ہوئی پونجی نو وہ قبول کرے گا جی تو سچ دیرستی تے چلے ہیں اس کا کہہ گروہ ارجن صاحب جی نے میں قبول کرتی کہنے لگے مان تان تیرا تان بھی تیرا تون تھاکر سوامی پراب میرا کہنے لگے جیو پینڈ سب راس تمہاری اے اپن جی جند تے شریر سارا کچھ مالک دا بکشیا ہویا صاحب کہنے لگے سب تیرا جور گپالا جی پرابی سب جی ساما اپنی چالے چل گیا کہ اول تھرٹی سیکنڈ تا ڈیکول نے اپنا کوئی سنیہا جڑا ہے بس اے پرماتمہ نے جیو پینڈ سب پرماتمہ نے دیتا ہے جی تے اے جیڑی سواسان دی پونجی ہے اے بی سانو پرماتمہ نے گھنٹی منٹی دے دیتی ہوئی ہے بلکل بلکل تے اے سنو اسی سام لئیے بلکل کہ اے سواسان دی نال بعد سو گروہ پیاری ساہ سنگ جی ایک ساڑی بینٹی ہے کاروچ خانپاڑ صاحب ہوئے کہ تے تارمک سماغم ہوئے جرور کانپاڑ دوران پاٹھی سنگھ آن تے کلو گرمت وچارہ جرور کریا کرو انہوں نے بھی تھوڑی سوچی آئے گی کہ ایسی پڑھ دے ہی رہے ہیں تے ساڑے کلو کوئی پچھن مڑاوی ہے پہ اے دے ارث کینے کاروچ محول بڑا شانت میں ہی ہوئے گا چیتے رکھیو میری گالنوں جو دوں بھی کھانٹ پاٹھ کارچ کراؤ یا گردوارے کراؤ لیڑا پاٹھی سنگھ پاٹھ کر کے ادھنا گرمت وچارہ جرور کرو اوڈے گیانوچ بڑا ہوگا اوڈے بھی کوئی جمعہ واری بنے گی تے تھوڑی بھی جندگی وچ آپ پرمات مدی راس پونجی اکتر ہوئے گی اے میری بینتی جرور تھوڑی چرنا وچ ہے جدو ہر سکھ گر سکھ سائج پاٹھ کرے گا آپ کرے گا اوڈوں اوڈی جندگی وچ اے سمجھ پائے جائے گی کہ میں اس جس بکھر کو لینڈ تو آیا رام نام سنتن کر پایا اوڈوں پر آپ تیساڑی ہو جائے گی سو بہت بہت آپ جیندہ تانواد پروگرام گر بانے اس جگ میں چانل ہر منگل بار چار بجے بیش کیتا جاندہ سو ہونیا پلنا بخش لینیا سمت سات گر بخشے آپ اسیسان دینیا سات بجے اقلی کی چیدان پروگرام لائے آپ جیسے وچ پہ دوبارہ حاجر ہوندے ہیں تب تک چھوٹیاں خوشیاں بخشو او فتے بلاو واہ گر جی کا خلصہ واہ گر جی کی فتے